سما جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو باہر نکالنے کی قوایت چلتی ہے کرین کے ذریعے اسے باہر کھینچا جاتا ہے لیکن سوال اس پورے گھٹنا کرم نے بہت سارے کھڑے کر دیئے ہیں کہ آخر ان پرستیوں کا ان حالات کا ذمہ دار کس کو مانا جائے کیا وقت وقت پر چیزوں کی جو جانچ ہوتی ہے جو مرمت کے کام ہوتے ہیں یا پھر وہاں سے کہا جا رہا کہ سیوچ لائن ہے اس وجہ سے جو نیچے کا حصہ ہے اوپا ڈامری کرن ہے اور نیچے مٹی بھری ہوئی ہے لیکن مٹی کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نم ہو گئی تھی اور اس وجہ سے یہاں کا پورا حصہ نیچے کی طرف دھس گیا تو آخر کس کو اس کا ذمہ دار مانا جائے کبھی بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے اور یہی ہے کہ اس کی جانچ ہوگی پوری اور ہم اسے درست کریں گے پہتا ہے طریقے سے ڈی سی صاحب ہے ایکشین صاحب ہے اور اس پہ جلد ہی اس کو اچھے سے درست کیا جائے گا دیپک گویل اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے دیپک حالات بہت سارے سوال پوچھ رہے ہیں یہ پورا نظارہ راجدھانی کی سڑک کا سرکاری مشینری کے اوپر سیدھے سیدھے سوال کرتا ہے دیکھیں اس چومو ہاؤس سرکل کو کہہ سکتا ہے گھڑوں کا چورایت آ جائے یا اسے کہہ سکتا ہے کہ اس کا دوش مکت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ سرکل ہے جہاں ہر سار یا تو سیوڑیج کے ترسنے سے یا سیوڑیج کے لکے سے یا کہہ سکتا ہے کہ ہم پانی کی پائپ لائن کے لکے سے ہر سال یہاں گھڑے ہوتے ہیں اگر 2020 میں بھی اسی طریقے کی اسی جگہ پر سڑک دسی 2017 میں بھی اسی طریقے سے جو بارش ہوئی اس کے سنے سڑک دسی اور اب یعنی کہ صبح 6 بچ کے 10 منٹ کا یہ باتیا بتایا جا رہا ہے صبح جب مورننگ ووک کرنے جو لوگ آتے انہوں نے اس آس سے کو دیکھا ہے اور ادھر سے اوٹو گچر آتا ہی کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری مشینری پر تو سوال کھڑے کرتا ہی ہے کہ کس طرح سے گھٹیا ساماگری کا اپیوک کیا جاتا ہے لیکن اس میں ابھی تک جو سامنے بات آئی ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ سیوریج لائن اس کے نیچے سڑک کے نیچے سے جا رہی تھی وہ لکیج ہوئی ہے لوگ لگاتار اس کی چکایت کر رہے تھے کہ سیوریج لکیج ہے لیکن نگر نگم کے عدیکاروں نے اس پر جھان نہیں دیا وہ سیوریج دھیرے دھیرے وہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا آٹا لے لیا وہ دسنے لگی تو دسنے لگی تو پانی اس میں سے نکلنے لگا گندہ پانی اور دھیرے دھیرے وہ مٹی ہے بیٹھنے لگی اور بڑا حافظہ آج صبح شہ بچ کے دس منٹ یعنی کی وی آئی پی علاقے میں کہہ سکتے ہیں پوش علاقے میں کہہ سکتے ہیں یا مہنگے علاقے میں کہہ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا تبال یہ ہے کہ اس سڑک کو کس طریقے سے درستی کرن کرایا جائے گا حالانکہ میر مونیش گجر ہے موکے پر پہنچ چکی ہے انجنیروں کی ونگ ہے وہ پہنچ چکی ہے لیکن ٹھیکے داروں کے تین سو کروڑ روپے ابھی بکایا چل رہے ہیں ٹھیکے دار ہیں وہ ہرٹال پر چل رہے ہیں اپنے بکایا بکتان کو لے شہر کے اندر سیوریج سمشہ سیوریج سودھاری کرن سے لے کر جو وکاس کارے ہیں پوری طریقے سے تھپ پڑے ہیں اب نگر نگم کے افسر نگر نگم کی مکھیہ پر یہ بڑے پنکے پچھینے چھوٹ رہے ہیں کیسے پورے کیونکہ پوش علاقہ ہے وی آئی پی سڑک ہے سبی کا لوگوں کا عیدت سے بوجرنا ہوتا ہے کتنے دنوں تک اس راپ کیا جائے گا تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس پر منتن چل رہا ہے اور اب ایک بیکٹا بھی برہوستہ کرائی جا رہی ہے کہ اب جو سوڑے جو دسی ہے جو پائپوں کو کٹ کر اس میں رنگ لگائی جائے اور اس کے بعد اس کا بھراؤ کار ہے اور پھر سڑک مرمبت کا کار ہے ہو سکے لیکن ابھی فیلال جو استیتی ہے کہ جو اوٹو اس میں گرا تھا دو لوگ اس میں گائل ہوئے انہوں نے استانی جو لوگ تھے جو ووک کرنے آئے تھے انہوں نے اس کو باہر نکالا اور اس کے بعد اوٹو کو ابھی کرین کی سائطہ سے باہر نکالا گیا ہے ڈی سی جو ہے آرکے مہتا رامکشور مہتا ہیں موکے پر ہیں میئر مونیش گوجر کو جس طرح سے سوچنا ملی وہ موقع پر پہنچی انہوں نے آوشک بچھانے لے دی اور ان کا یہ بیان تھا کہ یہ حادثیں ہوتے رہتے ہیں لیکن دیکھیں یہ بیان ہے لیکن دیپا کے ایک بہت بڑا سوال یہی ہے انہوں نے یہ کہہ دیا حادثیں ہوتے رہتے ہیں لیکن حادثیں نہ ہو کیا اس کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی کیا ذمہ دار لوگ یہ نہیں کر سکتے کچھ سوال بڑے اہم ہو جاتے ہیں ایسے میں حادثے میں قریب بارہ فیٹ سے زیادہ کا ایک گڑھا ہو گیا ذمہ دار کون ٹھیکے داروں کا بقایا چل رہا ہے بکتان نہیں ہوا ہرطال پر ہیں کیسے کام ہوگا کیسے مرمت ہوگی جائے پر کی سڑک جان لیوہ ہے کیا یہ سوال ہے اپنے آپ میں راجتھانی کا اگر یہ حال ہوگا تو باقی جگہوں کا کیا ہوگا بیچ سڑک پر سڑک دس جاتی ہے بیچ راستے پر آٹو سڑک میں سما جاتا ہے یہ تو کہیے گنیمت رہی کہ لوگوں کو زیادہ چوٹ نہیں آئی لیکن جس طریقے کا یہ پورا درش ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اگر آٹو کے جب باہر نکالا گیا جب اس کا اگلا حصہ پوری طریقے سے چرمرائیہ سا تھا اگر اس کو دیکھا جائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو چالک تھا اس کو بہت زیادہ گہری چوٹ آ سکتی تھی دیپک دیکھئے آپ نے بلکہ ٹھیک کا ہے آپ دیکھیں سبح چھے بچ کے دس منٹ کا یہ سمیں ہے سردی کا سمیں ہے تو لوگ کم دیری سے گھروں سے نکلتے ہیں جیدی یہ واقعہ کہہ سکتے ہیں کہ روٹین ٹائم میں ہوتا یا آفریس سمیں کے اندر ہوتا یا شام ہوتا تو آپ مان کے چلیے کہ یہ حاصل بڑھا روپ لے سکتا تھا اس کے اندر کئی وہاں سما سکتے تھے حالانکہ گنیمت رہی کہ سبح جو لوگ ووک کر رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر اوٹو سما گیا ہے اوٹو کے اندر سوالیاں بیٹھی ہوئی تھی ان کو اپنی جہاں جوکی میں ڈال کر ان کو باہر نکالا گیا ہے اس طرح کا حاصل دو جہاں سترہ میں بھی ہوا ہے یہاں پر نمک کا جو ٹرولا ہے وہ یہاں پر بلکل اسی چورائے پر گراؤ اس میں کئی موتیں ہوئی تھی نمک کے کٹوں کے لیکن دیکھئے انجینئرنگ گنگ پر یہاں پر سوال اٹھتے ہیں اور جو گھٹیا ساماگری ہے یا سیوریج لائن ڈالی جاتی ہو یا سڑک بنائی جاتی ہو اس طرح کے حاصل جب جایپور شہر کے اندر بارش ہوتی ہے کہ ہم سہیسکرٹ ہیں جبکہ ہمارا ڈرینیس سسٹم صحیح نہیں ہے تو اس طرح کے حاصل ہوتے ہیں کیونکہ پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے اور یہی ہوا کہ سیوریج جب ٹھیک نہیں ہوئی سیوریج کا پانی نیچے ہی نیچے پول کھولتا رہا پول ہوتی رہی مٹی ہے وہ دستی رہی اور مٹی دستنے کے کارن یہ قریب 20 فٹ کا گھٹا ہو چکا تھا جب ادھیکاریوں کی نیم تو جب ٹوٹی جب اس کے اندر اوٹو سما گیا شاید یدی اوٹو نہیں سماتا یا اس کے اندر سوالیا نہیں ہوتی تو شاید نہ تو میئر پونستی نہ ہی ادھیکاری پونستی چلے بہت شکریہ دیپک گویل آپ کا اس جانکاری کے لیے لگاتار ہمارے سے ہوگی آشتوش بھی اس خبر پر جانکاری ہمیں دیتے رہے ہیں لیکن جانکاریاں بہت ساری ہیں سوال بھی بہت سارے ہیں جب اوٹو باہر نکالا جا رہا تھا تو بھی گڑھے کے بھیتر جو مٹی کا حصہ ہے وہ درکتا ہوا نظر آیا مٹی بھربھراتی ہوئی گرتی ہوئی نظر آئی تو ایسے میں ذمہ داری کیسے لی جائے گی پہلے حادثے ہوتے رہے ہیں پہلے بھی یہ درش دیکھتے رہے ہیں باوجود سبق کیا لیا شاید نہیں اگر سبق لیا ہوتا شاید یہ حالات آج یہاں نہیں بنتے اگر درستی قرار بڑیہ طریقے سے ہوا ہوتا مرمت صحیح ہوئی ہوتی تو شاید یہ حالات نہیں بنتے اور انجینئرنگ پر ایک بہت بڑا سوال ہے جب بھی کسی بھی طریقے کا کوئی نرمان ہوتا ہے تو انسپیکشن کیا جاتا ہے ہر طریقے کے حالاتوں کا پہلے پریکشن کیا جاتا ہے اس کے حساب سے کیا مضبوط نرمان ہو سکتا ہے کیا انجینئرنگ ہو سکتی ہے اس کے آدھار پر ساری چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے ایک بلوپرنٹ تیار ہوتا ہے میپنگ ہوتی ہے کیا یہاں پر اس انجینئرنگ کے فیل ہو جانے کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے تو دونوں تصویریں جو آج صبح کی ہیں چھے بجے کے آس پاس کی انہوں نے پوری کی پوری سرکاری ویوستہ کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر جو بھی ویبھاگ اس میں سمبندت ہیں کیا انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی ہے کام کاج کو لے کر سرکاری نرمان پر اکثر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس طریقے کے درشتے سامنے آتے ہیں لیکن یہاں پر گنیمت اتنی رہی کہ صبح کے وقت میں ٹرافک بہت زیادہ نہیں تھا ٹرافک نہیں ہونے کی وجہ سے ادروائز بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا بہت لوگوں کو چوٹ آ سکتی تھی اگر اس درمیان کچھ اور گاڑیاں رفتار میں چل رہی ہوتی تو کیا ہوتا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے تو راجدھانی کا وہ علاقہ جسے پوش ایریا کہا جاتا ہے وہ کشیتر جس سے وی آئی پی ایریا کہا جاتا ہے وہاں کا یہ حال ہے سڑک دھس جاتی ہے بارہ سے قریب پندرہ فیٹ کے آسپاس کا گھڑا ہو جاتا ہے گھڑے میں آٹو سما جاتا ہے سواریوں کو چوٹ لگتی ہے آٹو کی حالت بری ہو گئی آٹو چالک کو بھی جہاں تک ہے آچنکائے ہیں کی چوٹ آئی ہوگی جس طرح کا درشت ہے لیکن صرف اتنا کہہ دینا کہ ہاتھ سے تو ہوتے رہتے ہیں کیا ضروری نہیں کہ ایسے حادثیں نہ ہو سبق یہ لے کر کچھ کام کر لیا جائے کئی بار اس طریقے کے جب درشت آتے ہیں تو جو سرکاری ایجنسیاں ہیں چاہے سیوک سوسائٹیز کے ہم بات کریں وہ پچھلی سرکاروں پر مڑ دیتی ہیں موجودہ ویبستہ کو لے کر یہ کہا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ میئر منیش گرجہ جس وقت جڑ گئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں منیش جی درشت یہ آپ نے دیکھا آپ نے کہا حادثیں ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اس کو درست کرنا ہے ہم درست کریں گے حادثیں ہوتے رہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں ہوتے ہیں کیا اس بات تو نہیں پتہ کرنا پڑے گا ہوتے رہتے نہیں مولے میں نے حادثیں کی وجہ سے حادثہ ہو گیا حادثے کو کبھی کہیں بھی حادثہ ہو جاتا ہے ایک سب سے روکا نہیں جا سکتا لیکن یہ بات بلکل آپ کی صحیح ہے ہم جو درست چیز کریں گے بڑا خوشی ملتی ہے جب سرکاری مچینری اتنی طورت کاروائی کرتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ پریشاسنی کاملہ پہنچ گیا آپ خود پہنچ گئے ہم لوگ نے تصویریں دیکھی لیکن حادثوں کے بعد یہ سب کچھ دکھائی پڑتا ہے انجینیرنگ اگر فیل ہے لوگ اگر شکایت کر رہے ہیں لیکیج کی پرابلم بتا رہے ہیں لگاتار شکایتوں اس سے جڑے ہوئے پتر پہنچ رہے ہیں اس پر گمبیرتہ کیوں نہیں دکھائی جاتی کہاں پر کمیاں رہ جاتی ہیں نہیں جو گمبیرتہ دکھائی جاتی ہے اور اگر کہیں کوتا ہی بڑھتی گئی ہے تو میں ان آدھیکاریوں کی جانچ کروں گی جس میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو جمہداری ہمارے جنتہ کی ملی ہے ہمیں خص کاربائی کرنی چاہیے میں اس پورے تکرن پہ جانچ کرواؤں گی اور سیورلائنگ کافی پرانی تھی تو درست کرنے کی اوشکتہ تھی اور اب یہ ہوگی ابھی آپ کو جو انیشیل روپ سے انفرمیشن ملی ہے یہاں پورے گھٹنا کرم کی ادھیکاریوں کے ذریعے جانکاری حاصل ہوئی ہوگی کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی بڑی وجہ اور کیا کیا ہیں بس بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ پورانی ہے اور جمین میں نکتی ادھرس گئی اس کے قارب ہوا ہے اور باقی میں نے بیکاریوں کو سکھ مدیش صحیح بھی ہے کہ یہ آئندہ ایسا کہیں اور ہونا نہیں یہ جانچ کی جائے پوری پورانی سیورلائن ہے جانچ ہوگی یہاں بھی ایسی سیٹی ہوگی اس پر کاروائی کی جائے گھائلوں کے بارے میں آپ نے کہا تک ہم جا کے ابھی سیدھے ہسپیٹل جائیں گے اور جو لوگ گھائل ہم سے ملیں گے آپ کی ملاقات ہوگئی جی آپ نے کہا گھائلوں کا حال چال جانے ہسپیٹل بھی جائیں گے تو کیا ملاقات آپ کی ہوگئی شاید ان کی آواز نہیں آ پا رہی ہے منیشی اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہو آپ نے کہا تک گھائلوں کا حال چال جانے جاؤں گی میں فون لائن پر آواز سن پا رہے تھے میئر منیش گرجر کی انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور نگر نگم اپایوک آر کے میتا صاحب بھی فون لائن پر رہا ساتھ اس وقت موجود ہیں میتا صاحب تصویریں دیکھی سوال بہت کھڑے ہوئے پرطال آپ نے بھی کی ہوگی کہ آخر کیا کچھ بجائے رہی ہیں ابھی تک کیا باتیں نکل کر آئیں اس میں جب بھی کوئی سڑک بنتی ہے سر آپ کو بھی یہ بات پتا ہوگی کہ سڑک کی لائف لائن ہوتی ہے سڑک کی لائف لائن کے حساب سے اس کا بھار بھی تیہ کیا جاتا ہے کہ اس پر گزرنے والے واہنوں کا کتنا بھار اس پر پڑے گا اس کے حساب سے مٹیریل اس کے حساب سے اس کے لائف لائن تیہ ہو جاتی ہے یہاں پر سڑک نرمال ہوا مٹی دھیرے دھیرے نم ہوتی چلے گئے کیونکہ سیویج لائن وہاں سے گزر رہی تھی لیکیج تھا اس میں شکایت نے بہت بار آپ لوگوں کے پاس گئی کاروائی اس بیچ کیوں نہیں کی گئی جی مٹی صاحب اگر آواز مل رہی ہو کیونکہ لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں سانی جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بہت بار شکایت کی ہے لیکن دھیان کسی نے نہیں دیا چلے بہت شکریہ آرکی میتہ صاحب زیراستان سے بات کرنے کے لئے اور منیش گرجیر بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑی رہی نکم میر ان کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن سوال تو ابھی بھی سوال ہیں اور پوچھے بھی جائیں گے کیونکہ گنیمت اتنی رہی کہ کسی کی جان نہیں گئی معمولی چوٹ آئی ہے ایسا کہا جا رہا ہے لیکن جو پورا یہ آلم دکھائی پڑا ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کون مانا جائے یہ اپنے آپ میں اہم بات چلے بڑھتے آگے بات کرتے ہیں ایک اور حدثے کی دراصل ٹونک کے دور